سماج کھلیان منطری لویس مرانڈی ووٹ مانگ میں ایک کاف پہنچی پر گرامینوں نے ان سے تلخ لحظے میں شکایتوں کی جھڑی لگا دی شکایت تو ٹھیک تھی پر تلخ لحظے پر لویس مرانڈی کو اعتراض تھا سو گسیم انہوں نے کچھ ایسا کہا جو ان کے خلاف بھی جا سکتا ہے اگر ووٹ چاہیے تو سب کچھ سہنا پڑتا ہے بہت پیشنس رکھنا پڑتا ہے لوگوں کے تانے جھیل رہی یہ جھارکنڈ کی سماج کھلیان منطری اور دنکا سے بیجی پی پرتیاشی ڈاکٹر لویس مرانڈی ماننی لویس جی ووٹ مانگ نے لوگوں کے بیچ پہنچی تھی اور لوگوں نے بھی انہیں اپنے بیچ دیکھا تو شکایتوں کی جھڑی لگا دی یہی تو وقت ہے جب آپ اپنے شکوے اپنی شکایتیں اپنے جن پرتیمیدھی کو بتا سکتے ہیں سو اپنا ہر شکوہ لوگ ان کے سامنے رکھنے لگے دیرے دیرے لوگوں کے تیور تلک ہونے لگے لویس مرانڈی سنتی رہی پر اچانک لویس نے اپنا آپا گھویا اور پھر آپ خود سنیے انہوں نے کیا کہا مات دیجئے مات نہ دیجئے لیکن اچھا سے بات کریے نا مات وٹ تو آپ کا عادی کا رہا ہے تیر دنس پر مان دیجئے ام مانا کرنے تو رہا ہے تلک لہذا شاید لویس مرانڈی کو پسند نہیں آیا تو انہوں نے کہا کہ تیر دھنوش کو چاہے ووٹ دے دیجئے پر کم سے کم بات ڈھنگ سے کیجئے مات ایسا لگ رہا ہے کہ ہم لڑائیں لڑنے کی لئے یہاں پر آئے ہیں بوٹ مت دیجئے مات نہ دیجئے لیکن اچھا سے بات کریے نا بوٹ تو آپ کا عادی کا رہا ہے تیر دنس پر مان دیجئے اب جنتہ کا گصہ ایک طرف اور پردیاشی مہودیہ کا گصہ ایک طرف لیکن لویسی کہیں ان ووٹرز نے آپ کی بات کو سیریسلی لے لیا تو مات دیجئے مات نہ دیجئے لیکن اچھا سے بات کریے نا ووٹ تو آپ کا عدی کار ہے تیر دنس پر مات دیجئے اب مانا کرنے تو رہے آئے ہیں مات دیجئے